چائنہ سورسنگ کے اندر جہاں پر ہمیں آن لائن سورسنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مسائل بھی ہمیں آتے ہوتے ہیں اور ایک کہاوات ہے میٹھا میٹھا حپ حپ کڑوا پڑوا تھو تھو وہ کام ہم نے نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کی مسائل کے بھی ڈسکس کرنا ہے ساتھی ساتھی یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان مسائل کے ساتھ ہم کس طریقے سے ٹیکل آؤٹ کر سکتے ہیں اس مسائل کا حل ہم کس طریقے سے نکالتے ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ آن لائن سورسنگ کرتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلم یہاں پر یہ آتی ہوتی ہے کہ آپ کو سکیم کا خطرہ ہوتا ہے چائنیز پیسہ مارنے ظاہری بات ہے کہ ہر جگہ کے اوپر دو نمبر لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی ایریہ ایسا نہیں ہے جہاں پر فراڈ نہیں ہوتا ہو ہر جگہ کے اوپر فراڈ ہوتا ہے ہر جگہ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں فراڈ کرنے کے اور چینیاں پیسہ مارنے سے رہتا نہیں ہوتا چینیاں بہت جلدی پیسہ مار جاتا ہوتا ہے آدمی کا ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو خود بچانا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سکیور رکھ کے چائنے کے اندرے ڈیلنگ کرنے ہیں ظاہری بات ہے کہ ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے ہم چائنے سے نہیں لیں گے تو کوئی اور ظاہری بات ہے چینیاں سے لے کے وہ بیچنے لگ جائے گا اب چینیاں سے نہ لینا اس چیز کا سلیشن نہیں ہے سلیشن یہ چیز ہے کہ ہم نے پروپر ویریفیکیشن کر کے ایک چینیز کمپنی سے جب ہم نے ڈیل کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جینون ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑی گیم ہوتی ہے یہاں پر کہ ایک تو ہے کہ جینون جینون کئی دفعہ سپلائر ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ آتا ہوتا ہے کہ جس سے ہم مال لے رہے ہوتے ہیں وہ مینفیکچرر نہیں ہوتا وہ کی ٹریڈنگ کمپنی ہوتی ہے اب ٹریڈنگ کمپنی ہر کسی کو بتا ہے کہ کم از کم 30 سے 35% پروفٹ مارجن رکھ کے کام کر رہی ہوتی ہے ایک مینفیکچرر سے جب وہ لیتے ہوتے ہیں تو وہ آگے 30 سے 35% مارجن کے اوپر آگے سیل آؤٹ کرتے ہوتے ہیں اور ہم 30 سے 35% مارجن اپنا بچانے کے لئے اس چیز کی ریسرچ کرتے ہوتے ہیں کہ ہم نے مینفیکچرر سے مال لینا ہے لیکن اب علی بابا کے اپنے میں بہت سارے مینفیکچررز مل جاتے ہیں اس کے اندر مینفیکچرر وہ نہیں ہوتے جو کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی مینفیکچرر لکھا ہوا تو یہ مینفیکچرر ہیں ایسا نہیں ہوتا زیادہ تر وہ مینفیکچرر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک آدھی پروڈکٹ اسیمبل کر رہے ہوتے ہیں یا ایک آدھی پروڈکٹ کوئی بنا رہے ہوتے ہیں باقی سارے کی ساری پروڈکٹس وہ بھی آگے سے لے کے سیل کر رہے ہوتے ہیں تو جو لے کے سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تیس پینٹیس پرسنٹ آم منیمم سے منیمم بھی اگر ہم بات کریں تو پچیس سے تیس پرسنٹ سے کم پہ چائنیز کام نہیں کرتا ٹریڈر کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ وہاں پر گانگزو ایوو یا آپ شانگھائی بغیرہ کے اندر بیٹھے ہیں یا جو بھی میجر سیٹی ہے ٹریڈنگ کمپنی زیادہ میجر سیٹیز کے اندر ہوتے ہیں چاہیے نہ کہ وہاں پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اس کے اچھے بلے ایکسپینسز ہوتے ہیں آپ کی کمپنی کے تو کمپنی کے ذریعے بات ہے کہ ایکسپینسز آپ نے کس سے نکالنے ہیں اپنے جو ان سے مال بیچنے ہیں اسی میں سے ایکسپینسز آپ نے نکالنے ہیں تو اچھا بھلا مارجین آپ کو رکھنا پڑتا ہے وہاں پر سروائیول کے لیے اپنے ذاتی اچھا یہ چیز تو یہاں پر آپ کو کلیر ہوگی نا کہ ٹریڈنگ کمپنی اور مینیفیکچر کے اندر ایک فرق ہوتا ہے اور مینیفیکچر کے اندر بھی ہمیں آگے اسیمبلرز ملتے ہوتے ہیں زیادہ تر علی بابا کے اوپر تو بھر اس کا سلویشن کیا ہے علی بابا سے چلو یہ ہے کہ ہمیں اسیمبلر مل جاتا ہے اور اسیمبلر جتنے بھی ہیں وہ ٹریڈنگ کمپنی سے اچھا ریٹ پروائیڈ کرتے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے سورس منفیکچر جو کہ ہمیں سب سے سستے ترین ریٹ دے اور ہم خود سارے کا سارا پروفٹ مارجن کھا جائیں کسی اور کو کیوں دینا ہے پروفٹ مارجن جب آپ نے ایک بندے سے مال لینے ہی ہے تو اس کے جگہ پر دوسرے بندے سے لے کہ اگر آپ کو 35% کا فرق آتا ہو آپ کے مال کے اندر آپ کے ریٹوں کے اندر تو کیوں آپ اس بندے سے سمال لیں گے یہی چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے سورس منفیکچرز کی طرف یہ دو طریقوں سے ملتے ہوتے ہیں ایک تو جو لوگ چائنہ جاتے ہوتے ہیں وہ تو ایک دو قسموں کے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک قسم کی یہ ہوتے ہے کہ جو کہ چائنہ جا کر بھی ٹریڈنگ کمپنی سے مال اٹھاتے ہوتے ہیں جو جا کر بھی اگر آپ نے ٹریڈنگ کمپنی سے لینا تو ہی پھر بیٹر بیٹر ٹریڈنگ کمپنی سے خرید لونا جانے کی کیا ضرورت ہے ٹریڈنگ کمپنیز کے علاوہ جو منفیکچرز ہوتے ہیں وہ آپ کو آؤٹسائیڈ ایریاز کے اندر جو چائنہ کے اندر کوئی بھی میجر شیئر کے اندر آپ کو بڑے منفیکچرز نہیں ملتے ہوتے ہیں جو کہ اچھے ریٹوں کے اندر آپ کو مال دیتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ملتے ہوتے ہیں انڈسٹریل زونز کے اندر چائنہ کے اندر ہر پروڈکٹ کے لیے سپیشل انڈسٹریل زونز بنے ہیں اور وہ جو زون ہے انڈسٹریل زون وہاں پر جو آپ کو منفیکچرز ملتے ہیں وہ آپ کو سستے ترین ریٹوں کے پر سمانت دیتی ہوتے ہیں اور اس کے علاوے ایک اور طریقہ جب ہم آن لین سورسنگ کرتے ہیں تو اب زیادی بات ہے کہ سارے کے سارے تو وہاں پر جا نہیں سکتے آن لین بھی آپ سورس منفیکچرز نکال سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ آج بیٹھیں گے ایک پروڈر کی سرچ کرنے کے لیے تو آپ کو آپ نے سرچ کیا اور آپ کو منفیکچرر مل گیا یہ کام اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ ٹائم اپنا ضائع کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ پروپرلی مینر سے اس کے پر ٹائم نہیں دیں گے ڈیلنگ نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کون سے منفیکچرر سے بات کرنی ہے منفیکچرر ہر بند اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میں منفیکچرر ہوں چاہیے نہ میں جس بھی ٹریڈنگ کمپنی سے بھی آپ بات کریں گے نا وہ بھی کہہ دیں گے کہ بھی ہم جو ہے وہ منفیکچرر ہیں لیکن ایکچول جو منفیکچررز ہوتے ہیں ان کو آپ کو خود ہی بیچ میں سے فیلٹر آؤٹ کرنا ہوتا ہے ان سے جب آپ بات کرتے ہیں بزنس لائسنسز ان کے چیک کرتے ہیں تو وہاں پر آکے ان کو پتہ لگتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ایکچول میں منفیکچرر رہے یا یہ بھی بس گیمیں ہی ڈال رہے ہیں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو واقعی سورس منفیکچررز چاہیے اور آپ کہتے ہو کہ میں نے فیکٹری کی پاس جا کر مار لینے تو فیکٹری کی پاس جا کر مار لینے کا جو سب سے بہترین آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ پروپرلی ون سکس ایٹی ڈاؤڈ کوم جو کہ چائنیز اورینٹیڈ مارکیٹ پلیس ہے وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کے آپ جب منفیکچررز کو سرچ کریں گے منفیکچررز وہاں پر بھی کافی زیادہ آپ کو مل جائیں گے جو کہ گیمیں ڈال رہی ہوں گے اس کے لئے سے آپ نے فیلٹر آؤٹ کرنا ہے اچھے منفیکچررز کو اچھے منفیکچررز کے اندر سے پھر آپ نے فیلٹر آؤٹ کرنا ہے کہ کون سے اس میں سورس منفیکچررز ہیں جو کہ او ڈی ایم بیسٹ او ڈی ایم بیسٹ مال بنا رہے ہوتی ہیں اور زیادہ تر سورس منفیکچررز آپ کو بہت سستی ریٹ دیتے ہیں اور کلیرلی اگر آپ لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کی گیم کو کافی لمبا کرنا چاہتے ہیں ایک بزنس کے اندر اپنا پیر جمانا جاتے ہیں تو پھر آپ کو سورس منفیکچررز تک جانا پڑتا ہے ساتھی ساتھ کیونکہ آپ ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یار اب میں نے بوت کر لیا دوسروں کا مال اب میں اپنے نام کا مال کروں گا میں پرائیویٹ لیبل کروں گا پرائیویٹ لیبل کے اندر ٹریڈر آپ کو کاڑ کے خواہ جائے گا پرائیویٹ لیبل کرنے کے لیے تو خاص طور کے پر آپ کو سورس منفیکچرر کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی آپ اس کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں ادروائز آپ اپنے برینڈ نام کو تو کبھی لانچ ہی نہیں کر سکیں گے اس لئے اس کے اندر ٹائم لگتا ہوتا ہے ٹائم دینا ہوتا ہے ہم نے کافی زیادہ فوکس سے ایک ایک چیز کے پر دھیان دینا ہوتا ہے تاکہ ہم لانگ ٹرم کی گیم کر سکیں اور لانگ ٹرم کے ہم بینفٹس اٹھا سکیں جہاں پر بھی ہم جس بھی کمپنی کے ساتھ یا جس بھی منفیکچر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس سے